دو روزہ عالمی اردو کانفرنس کر رہی ہے سبجیکٹ ہے کہ اردو کی طرفی ہنڈ اور ویرون ہنڈ میں کیا کیا ریولپنٹ ہو رہی ہے مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو بیہار میں ہیں یا بیہار سے باہر ہندوستان میں ہیں وہ تو اردو کی طرفی یا اس کے ریولپنٹ کے لئے کوشش کر ہی رہے ہیں لیکن یہ اردو ہندوستان سے باہر ویر ممالک میں کس طرح اپنپ رہی ہے کیا کیا وہاں ہو رہا ہے کیا کیا نکھا جا رہا ہے کیسے کیسے پر گفتگی ہو رہی ہے مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو مہجری عدد ہو جو حجرت کر کے لوگ غیر ممالک میں بسے ہو رہے ہیں وہاں اردو کی صورت حال کیا ہے اس پر بحث ہو گی اور غیر ممالک سے آئے کے لوگ اور یہاں کے لوگ اس پر بحث کریں گے غیر ممالک میں آپ کو جعویدانش کنردہ سے تشریف لات چکے ہیں مہتاب قدر جدہ سے آئے ہیں احمد اکواد اور شاہددین احمد قطر سے آئے ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں جو ابھی میں فلائٹ سے تشریف لا رہے ہیں ان کو بھی آنا ہے وہ دو پر تک تشریف لیا ہوں جو آج کے پروگرام کا اچھتا عزت مہاد عالی جناب گورنر بیہار جناب مہا مہین راجفار رامنات کوئنگی تغاست مبارک سے ہوا اور انہوں نے پورا وقت دیا یہاں اور ان کی سپیٹ بھی بہت اچھی رہی انہوں نے یہ فرمایا کہ انہوں کے ڈیولپمنٹ میں جس طرح مسلم کلم کاروں کا ہاتھ ہے اسی طرح بہت سے غیر مسلم بھی کلم کار رہے ہیں جو ان کے شانہ بچانہ چلتے رہے ہیں اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو ایک گنگا جرمی تحصیب ہے انہوں نے بہت سے لوگوں کا ذکر کیا خصوصاً سرفروشی کی تمنہ ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازی و قاتل میں اس شیر کو پڑھتے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ وہ شیر ہے جب آزادی کے وقت اس کو پڑھتے تھے لوگ تو ہر جو مجاہد ہے اس کو سرفروشی کی تمنہ اس کے دل میں جان جاتی تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ خدافقش لائبریری میں جو ابھی دیریکٹر کی پروشٹ خالی ہے اس کے کچھ نہوں نے سوان کیا تھا انہوں نے کہا کہ اس کو وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے جی شیرمن ہے اس کے بھی پوری ہو سکے انہوں نے بات کی تھی پی او میں وہ فائل آ چکے ہیں وہاں سے ڈیسیزن ہو جائے گا ابھی جو ہے اور بھی ابتدائی تقریب میں قلیدی خدوہ پروفیدر عزیزہ کریم کا تھا جو ڈائریکٹر ہے انسی پیوئل میں دلی میں اور اس کے علاوہ جارہ دانش نے بھی بہت مختصر اپنے حجرت کے دل کو بیان کیا اور ہمارے وزیر عطل عفور صاحب نے بھی بہت اہم بات ہے کہیں گے انہوں نے بھی کو اردو دانوں کے درمیان جو ہے کس طرح باہیا جائے عزیزہ کریم نے بہت اہم بات کہے گے سرکار جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے لیکن اردو والے خود اردے کے کہیں بہت اماندار نہیں ہیں وہ اپنے بچوں کو اردو پڑھنے کی تربیت نہیں کر رہے ہیں تربیت نہیں کر رہے ہیں اس لئے اردو کم ہوتی جا رہی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو کو ہم اپنے گھر سے شروع کریں اور اپنے بچوں کو ہم شروع کریں بچوں کو سکھائیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے کندے پیر بندوق رکھ کے چلاتے ہیں وہ نہیں کر رہا ہے سرکار نہیں کر رہی ہے ہم کیا کر رہے ہیں اس پر آج تک کسی نے نہیں سکھا